موسیقی ہی ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ اب بھی جو ہے نا تقریبا دوپہر کے بجے ہے ایک بجے کا ٹائم ہے تو سارا کامش بغیرہ ختم کر کے جو ہے نا تو میں یہاں پہ کل سے جو ہے نا جو گروسری آئی ہوئی تھی میں نے آپ کو گروسری والی شوپنگ میں ولوگ والے میں بتایا تھا نا کہ کچھ سمان جو ہے ایسا چینی گھی آئل وغیرہ میں پاسی ایک جنرل سٹوڑا وہاں سے مگواتی ہوں تو بس وہ رات کو جو ہے نا امی گھر سے واپس آکے تو حزبن نے لا دیا تھا تو بس ابھی مجھے نا اسی کو سمیٹنے تو یہاں پہ جو ہے نا آئل گھی اور چینی چاول یہ سب کچھ جو ہے نا میں نے مگوایا تھا تو بس ابھی اسی کو سمیٹ لیں گے سب سے پہلے تو یہ گرمیوں میں جو ہے نا سردیوں میں تو اتنی نئی ضرورت پڑتی پر گرمیوں میں جو ہے نا یہ کمفرڈ جو فیبرک کمفرڈ ہوتا ہے نا اس کو جو ہے نا لگانے کے کپڑوں کو لگانے کے لیے وہ میں نے مگوایا تھا اور اس کی سمیل کوئی اتنی زبدست کی سمت کی تھی اچھا میں اس کی پرائز کمپیر کر رہی تھی کہ میں جو ہے ادھر سے وکٹوریا سے لاتی ہوں اور یہاں سے جو میں نے مگوایا ہے اس میں جو ہے نا پرائز میں کچھ فرق تو نہیں ہے پر فائی جو ہے نا پرائز میں کچھ اتنا فرق نہیں تھا ٹو ففٹی کا ہی آئی تنگ میں وہاں سے لائی تھی لاتی ہوں اور زیادہ تر موصلی نا میں سمرز میں ہی لاتی ہوں کیونکہ اس کی ضرورت مجھے سمرز میں ہی پڑتی ہے کیونکہ سمرز میں جتنا مرضی کر لو نا کپڑوں میں سے عجیب سی سمیل جاتی نہیں ہے تو اوپر سے ساتھ میں جب برسات وغیرہ کا سیزن آتا ہے تھوڑا سا تو تب بھی جو ہے نا کپڑوں میں سے عجیب سی گلے گلی سے سمیل آتی ہے تو وہ پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا نہیں آتی تو اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا آئیل کا پرانا ملہ ڈبا تھا اس میں میں نے جو ہے نا گھی ڈال دیا تھا یہاں پہ جو ہے نا چینی تھی اور اس کو میں نے چینی کو پہلے کھا کے چیک کیا کیونکہ ایک دو منت پہلے ہمارے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ ازماللہ ایتھ چینی اور اس پوری چینی میں جو ہے نا نمک ملا ہوا تھا تو اس لئے میں نے اس کو پہلے تھوڑا سا نا چیک کیا کھا کے تو جو ہے نا پھر اس کو ڈالا ورنہ پھر جو ہے نا چینج کروانی پڑی خیر ہم نے تب چینج تو کروالی تھی پر جو ہے نا ایسے پھر تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ سابون وغیرہ جو ہے نا میں چیزیں دیکھ کے مگواتی جو چیزیں پڑی ہی ہو تو اس حساب سے ہی جو ہے نا کم زیادہ کر لیتی ہوں تو ابھی جیسے یہ پومو علیف کے نہانے والے سابون کے جو ہے نا تین چار پہلے سے پڑے ہیں تو پھر بس میں نے چار مگوہ لیے اور اتنے میں جو ہے نا میرا منت نکل جائے گا تو اس کے علاوہ برتند ہونے والے سابون یہ بھی چار میں نے مگوائے تھے ایک میرے بس پڑا ہوا تھا تو یہ بھی منت کے حساب سے جو نا نکل جائے گا اچھا اس کے بعد ساتھ بریجے کرتے کرتے جو ہے نا یان کا سکول کا ٹائم ہو گیا تھا پھر میں اس کو لے آئی تھی پہلے کیونکہ آج ٹیوزڈی ہے تو بیٹی کی جو ہے نا کوائر ہوتی ہے سکول میں پریکٹیس تو وہ بس ابھی وہی پہ تھی تو اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا اس آن لین جو ہے نا اس کے بابا نے گھڑی اورڈر کی ہوئی تھی تو آج کا لہیان کو بتانے کی وہ اورنچ اور گرین کر کا بڑا کریز چڑھا ہوئے تو ہر ایک چیز اس کو اورنچ میں چاہیے تو بس ابھی وہ وہی چیک کر رہا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ میری سبزی بھی جو ہے نا بن چکی تھی ٹینڈے بنائے تھے میں نے ساتھ میں جو ہے نا چاول بنا لیے تھے تڑکے والے فٹا فٹ سے کیونکہ بوائل رائز جو ہے نا میری بیٹی بلکل بھی پسند نہیں کرتی تو اس لئے پھر میں نے جو ہے نا فٹا فٹ سے تڑکے والے رائز بنہا لیے اور بس رائز وگرہ بنا کے پھر اس کو جو ہے نا لینے جانا ہے مجھے تین بجے یہ آیا تھا دو کو بجے ایک گھنٹہ پہلے اس سے تو بس اس کے بعد جو ہے نا مجھے اس کو لینے جانا ہے یہاں پہ میں نے جو ہے نا گھی ڈال لیا ہے میں چاول جو ہے نا میں شگ گھی میں بناتی ہوں تو چاولوں کو ڈال کے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال لیں گے نمک اٹ کر کے پیاز کا تڑکا لگائیں گے تو بس چاول ڈال کے تو فٹا فٹ سے ہمارے چاول جو ہے نہ ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں آئیان کے لئے بنا رہی ہوں میتھی ولا پراتھا کیونکہ اس لڑکے کو اس کے اگر جو کچھ مرضی مرگم سلم ہم جو کچھ مرضی رکھ دو یہ چوز میتھی کرے گا تو ابھی بھی جو ہے نا تازی سبزی بنی ہوئی تھی تو پھر پھر بھی اس کو جو ہے نا میتھی کھانی تھی تو رات میں بھی اس نے مطلب میتھی اور ایان مطلب آپ کو میں بتاہ نہیں سکتی اس کو کتنی بساند ہے تو بس ابھی میں نے اس کو فٹا فٹ سے میتھی والا پراتھا بنا کے دیا اور یہ دیکھ رہا ہے ٹی وی تو ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے ٹائم میں بس ایک ٹیڑھ گھنٹہ ہی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس کے بعد پھر سٹڈی کرنی ہوتی ہے تو پھر ٹائم نہیں ان کے پاس ہوتا رات میں بھی میں تقریبا ان کو نو بجے تک سلا دیتی ہوں کھانا بگر اکھلا آکے تو بس نو بجے تک جو ہے نا میں ٹی وی بند کر دیتی ہوں اور یہ کرتے کرتے جو اس کو روٹی بنا کے دیتے دیتے نا میرے یہاں پہ چاول بھی جو ہے نا بن گئے تھے تو بس اتنے میں جو ہے نا بیٹی کا ٹائم بھی ہو گیا تھا پھر میں فٹا فٹ سے جو ہے نا اس کو لینے گئی تو میں جو ہے نا ڈبل چکر بھی جب لگا ہوں واپسی ٹیوزڈے کو تو پیدا لی جاتی ہوں پر آج کچھ جو ہے نا تو بھی یہ ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے جو ہے نا آنے اور جانے کا ہی رکشہ جو ہے نا کر لیا تو بس فٹا فٹ سے رکشے میں گئی اور اس کو جو ہے نا بیٹی کو فٹا فٹ سے لیا تو بس آنکل نے جو ہے نا آواز دے دی تھی تو بس پھر وہ جو ہے نا بیٹی سکول سے بھی دیکھیں باہر آئے گی اور یہاں پہ دیکھیں گرمی اور تھکاوٹ سے اس کا حال دیکھیں گرمی مطلب اتنیوں رکھی تھی اور اس کے بال دیکھیں ذرا مطلب یہ ٹائم بلکل ہی جو ہے نا انڈ ہوتا ہے اس کو چھوڑے میری حالت دے کے صبح سے بھاگ بھاگ کر بھاگ بھاگ کر سارا کام اور اس کے بعد ان کو لے کے آنا جانا تو بس ابھی جو ہے نا شام کے پونے چار ہو چکے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا میں اس کو لے کے آئی ہوں ابھی اس کو میں کھانا وغیرہ کھلایا میں نے اس کو پھر اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا سٹیڈی ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے ان کو ہوم وغیرہ سارا کچھ کروایا جو بھی ان کے ٹیسٹ ہے اور سب سے مشکل کام ہے اس لڑکے کو جو ہے نا ہوم وغ کرانا مطلب یہ ایک جگہ پہ ٹک کے یہ ہوم وغ کر لے یہی بڑی بات ہوتی ہے ٹیسٹ تو بڑی مشکل سے اس کو یہاں دھگرواتی ہوں تو خیر جیسے تیسے جو ہے نا اس کو کروا لیتی ہوں یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے نا تنگ کرتا ہے ایسا نہیں کہ کرتا نہیں ہے کر سب کچھ لیتا ہے بس تھوڑا سا کھیل کود میں جو ہے نا کرتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بس سبجی تو میں نے دوپیر میں بنا لی تھی تو اب بھی میں فٹا فٹ سے ان کو نا روٹی بنا کے دوں گی اور آدھے ایک گھنٹے میں جو ہے نا تقریب بنا آٹھ بج گئے ہیں تو خانہ کھلاؤں گے ان کو اس کے بعد نو بجے تک جو ہے نا ان کو لٹا دوں گی اور تھوڑا نا اپنے ٹی وی شیوی دیکھ لیں گے تو بس آج کا وڈاؤگ اتنا ہی ہے تو اچھا لگے تو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو فور وچنگ